اسلام علیکم کے ساتھ سب علم دلی اللہ میں اگدم ٹھیک ہوں امیت کرتیم کہ آپ سب بھی اگدم ٹھیک ہوں گے تو آپ لوگوں نے ٹائٹل اور سمنیل تو دیکھی لیا ہوگا جی ہاں ستارہ کی ساس ابھی بھی جندہ ہے لیکن سبھی ساس نہیں سوتیلی ساس جی ہاں ستارہ کے ساسور کی دوسری شادی ہو چکی ہے اور اس کی ساس بھی ہے اور ان لوگوں نے یہ بھی فراڈ کیا ہے پبلک کے ساتھ میں اور یہ چیزیں چھپائی ہیں پبلک سے کہ اس کے ساسور ہیں جو وہ اکیلے نہیں رہتے اور آگے میں پروف بھی دوں گی اور ساری باتیں بھی کلیر کروں گی پروف کے ساتھ اور آپ لوگ یہ دیکھو کہ یہ بندی کتنا زیادہ جھوڑ بولتی ہے کتنی زیادہ باتیں چھپاتی ہے تو جو لوگ کہہ رہے تھے کہ جو سلمہ کے ساسور ہے اس کو سلمہ نے چھپائی تھی سلمہ نے چھپائی تھی تو یہاں پہ کون چھپائے اپنی ساس کو یہاں پہ کون چھپائیا یہاں پہ سلمہ کا کیا لینہ دینا تھا اس نے اپنے اببو کو پہلے چھپائی جب اس نے دیکھی کہ ان کا آنا بہت زیادہ جروری ہے کیونکہ وہ میرے فیور میں بولیں گے آکے تو پبلک یقین کریں گی تو اس نے ان کو فرنٹ پہ لے کر آئی نہیں تو ان کو بیک پہ رکھی ہوئی تھی چھپا کے رکھی ہوئی تھی دکھا نہیں رہی تھی جب اس کو جروت پڑی نہ تب اس نے خود نے فرنٹ پہ لے کر آئی اور نام کس کا ہے سلمہ کا تو ابھی جو اس کی ساس کو چھپایا گیا ہے تو کیا یہاں پہ بھی سلمہ کا نام ڈالا جائیں گا کہ سلمہ نے اس کی ساس کو چھپا کے رکھا ہے اور آگے سارے پروف دوں گی اور ساری ویڈیو آپ لوگ گھوڑ سے دیکھنا تو آئیے پہلے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور کپڑے وغیرہ یہ وہ سارا کچھ اگدم گھوڑ سے دیکھنا گھر وغیرہ سارا کچھ گھوڑ سے دیکھنا اور گھر کے سامنے ہی ابو پڑے ہے اور ہمیں ایسا یہیں پر ہی ملتے ہیں یہ ساری چیزوں کے پر بھی گھوڑ جرور کرنا تو آئیے یہ کلیپ دیکھئے پہلے تو یہ والی کلیپ گھوڑ سے دیکھنا یہ سامنے جو دروازہ کھلا ہوا دیکھ رہا ہے اس کے سامنے ہی یہیں پہ ابو پڑے رہتے ہیں اور یہاں سائیڈ میں دیکھنا ایک بچی نظر آ رہی ہے بچی کا بھی جو نظر آ رہی ہے اس کی بھی کہانی اس کی ساس کے ساتھ میں جڑی ہوئی ہے سسرے کے ساتھ میں جڑی ہوئی ہے تو آپ لوگ یہ دیکھو کہ اب یہ ابو سے مل کے کہاں جاتی ہے چاچی کے گھر میں یہ چاچی سے آپ لوگ جرور ملے ہوں گے اس نے بتائی تھی نا یہ چاچی کی ساری کہانی آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اس نے بتائی تھی کہ چاچی اکیلی رہتی ہے چاچی کا کوئی نہیں ہے اس کے لئے میں چاچی کی مدد کرتے رہتی ہوں یہ روم میں نے چاچی کو دیکھے رکھا ہے یہ روم میں چاچی کھانا بناتی ہے اور چاچی کے روم کے اندر کا ہی یہ کلیپ ہے جو یہ آپ کو کپڑے نظر آرہے ہیں یہ ستارا کے سسور کے کپڑے تو آپ لوگ یہ سوچے کہ ستارا کے سسور کے کپڑے چاچی کے روم میں کیا کر رہے ہیں اور اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا تو چاچی کا روم پھر سے دیکھئے میں نے سلو موشن میں لگایا ہوا ہے آگے بھی میں کلپ لگاؤں گی وہ بھی آپ لوگ گوھر سے دیکھنا کہ چاچی تو اکیلی ان کے پاس میں کوئی ہے نہیں چاچی کا کوئی بھی نہیں ہے تو پھر یہ چاچی اتنی ساری خارٹ گھر میں مطلب تین بندے اور تین خارٹ رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے تین بندے ہے تین خارٹ ہے ایک خود کے لیے ایک تو یہ ستارہ کے اببو کے لیے اور تیسری کاشیب کی بیٹی کے لیے جی ہاں کاشیب کی دو بیٹیاں ہیں جس میں سے ایک وہ اپنی امی کے پاس میں رکھتا ہے مطلب ستارہ کی چاچی کے پاس میں رکھتا ہے اور ابھی خارٹ کے پاس میں وہی بیٹی بیٹی ہوئی تھی اور پیر دباری تھی مطلب اپنے دادا کے پیر دباری تھی اور ان لوگوں نے یہ بات کو چھپایا ہے کہ جو کاشیب کی امی ہے وہ ستارہ کی ساس ہے جی بلکل کاشیب کی امی ستارہ کی ساس ہے جو اس کو پیدا کی ہے وہ امی باقی سیکنڈ امی اس کے اببو کے ساتھ میں کراچی میں رہتی ہے اور جب ستارہ نے پہلی بار انٹرڈیوز کروائی تھی تو ستارہ نے یہ کہا تھا کہ امی کا کوئی بھی نہیں ہے چاچو کا سوری چاچی کا چاچی کا کوئی بھی نہیں ہے چاچی اکیلی رہتی ہے تو میں چاچی کی ہیلپ کرتی ہوں میں چاچی کو یہ لے کے دیتی ہوں میں نے چاچی کو یہ روم دے کے رکھا ہے میں نے چاچی کو یہ کچن دے کے رکھا ہے اس نے بہت بار بتایا ہے کہ یہ کچن میں چاچی کھانا بناتی ہے تو ان سب چیزوں کے پر گوھر کروگے جس طرح سے پٹارہ اپنے سارے روم لک کر کے اببو کو گھر سے بھیر پھینک کے چلے جاتی ہے اور اس کے اوپر پورے گھر میں سے کوئی بھی آواز نہیں اٹھاتا مجھے تو حیرت ہوتی ہے اس چیز کے اوپر اور جو اس کا ستارہ کا کچن ہے وہ کچن بھی وہ بند کر کے جاتی ہے جب آتی ہے تو کھولتی ہے نہیں آتی ہے تو وہ کچن بھی بند رہتا ہے اور ہم یہی سمجھ رہتے ہیں اتنے ٹائم سے کہ مدنی کی جو امی ہے وہ سمالتی ہے جی ہاں ان لوگوں نے اس کو بول کے رکھا ہے کہ کبھی کبھار اببو کو کھانا دیتے ہوئے دکھا دینا تاکہ لوگوں کو یہ لگے کہ اببو کو مدنی کی امی کھانا کھلا رہی ہے لیکن کھانا کھلا رہی ہے کاشف کی امی کیونکہ کاشف کی امی کا اور اس کے سسور کا نکاح ہو چکا ہے یہ دونوں میاں بھی بھی ہیں اور آگے اور بھی پروف ہے میں وہ بھی لگاؤں گی آپ لوگ وہ سب بھی دیکھنا کہ اگر اس کا ہزبینڈ ہے جندہ ہے تو یہ اتنا سکھ شانتی سے کہ اس سے رہ لے رہی ہے اس کا ہزبینڈ دوسری بائیب کے ساتھ میں کراچی میں رہتا ہے اور یہ یہاں پہ سکھ شانتی سے رہ رہی ہے اور نہیں تو چاچی نے اپنے بیٹے کے ساتھ میں رہتی ہے آپ کے لئے نا بیٹے کے ساتھ رہ سکتی ہے نا کیوں نہیں رہتی سوچنے والی بات ہے نا بیٹے کے ساتھ کیوں نہیں رہتی کیونکہ وہ شادی شدہ ہے وہ اپنے ہزبینڈ کے ساتھ میں یعنی کہ ستارہ کے سسور کے ساتھ میں رہتی ہے اس لئے وہ اپنے بیٹے کے پاس نہیں رہتی کبھی بھی آپ لوگوں نے سنا ہے کاشیب کے vlog میں کہ امی کو کھانا دیکھ کر آئے یا امی کے کپڑے دھوئے یا کچھ کیے کچھ بھی نہیں کیونکہ وہ اپنی گھر گرستی لے کے بیٹھئے جو کلیپ چلیں گی نا وہ گھر سے دیکھنا اور پورے گھر میں تھوڑی سی نجر دوڑانا تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائیں گا کہ ہاں سسور اس کا جو ہے وہ انہی کے ساتھ میں انہی کے گھر میں ان کا گھر نہیں ہے بلکہ اس کے سسور کا ہی گھر ہے اس کے اندر ستارہ کی چاچی یعنی کہ کاشیب کی امی رہتی ہے اس کے سسور کے روم میں تو جی یہ دیکھئے کلیپ میں نجر ضرور دوڑانا اور سب جگہ دیکھنا کہ چاچی جب گھر میں کوئی نہیں ہے چاچی اکیلی رہتی ہے تو یہ آدمی جات کے کپڑے چاچی کے گھر میں کیوں ٹنگے ہوئے ہیں اور برابر تین بیٹ کیوں ہیں ایک کتھ کا ایک ستارہ کے سسور کا اور ایک کاشیب کی بیٹی کا آپ لوگوں کو یاد ہوگا کاشیب نے خود بتایا تھا کہ اس کی ایک بیٹی اس کی امی کے ساتھ میں رہتی ہے جو کہ امی باجو میں ہی رہتی ہے تو ایک بیٹی کے لیے کھاٹ ہے اور دو یہ دونوں میاں بیوی کے لیے اور آپ لوگ گھر کو تھوڑا گھرت دیکھنا تو آپ لوگوں کو سمجھ آئیں گا اور اس نے تو یہ جتایا تھا ستارہ نے کہ چاچی بیوہ ہے اس نے یہ جتایا تھا کہ چاچی بیوہ ہے چاچی کا کوئی بھی نہیں ہے اور کاشیب نے کیا بتایا وہ بھی میں آگے بتاتی ہوں آپ کو کتنی بڑی جھوٹی ہے اور مکار عورت ہے اور کتنی باتیں ان لوگ چھپاتے ہیں اور کتنی زیادہ جھوڑ بولتے ہیں پبلی کو بیوکو بناتے ہیں وہ آج سارا کچھ کلیر ہو جائیں گا کیونکہ ان کی نوکری ہے اور نوکری جوڑ ہے آپ کو بتاتا ہے پرائیویٹ جوڑ ہے اور اس کو چھوٹی نہیں مل رہی تو انہیں کہا میں بس ایک دو دن تک آ جاؤں گا پریشان نہ ہوں میں نے تو کہا ابو آپ چلتی ہے یہاں پہ کبھی سارے سیٹ اپی کرنے ہیں ہمارے پڑے ہیں تو آپ میٹیں گے تو ہمیں مشورے دیں گی کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں میں تو اکیلا ہوں مجھے کچھ بھی پتا نہیں ہے تو سن لیا آپ لوگوں نے کہ اس کے ابو جندہ ہے کراچی میں ہے اور اچھی کھاتی نوکری کر رہے ہیں تو جب کراچی میں ہے اچھی کھاتی نوکری کر رہے ہیں تو یہ علی امی کو کیوں نہیں دیکھتے یہ علی امی کے ساتھ میں کیوں نہیں رہتے کبھی لوگوں نے یہ سب باتیں کیوں نہیں کی کیوں نہیں بتایا کہ ان کی ابو بھی ہے اور کراچی میں ہے نوکری کر رہے ہیں دوسری امی کے ساتھ میں رہتے ہیں اور یہ امی کو اکیلے چھوڑا ہوا ہے تو کیوں چھوڑا ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے کیوں چھوڑا ہوا ہے کیوں نہیں بتاتے لو اتنا ایزی نہیں ہے نا کہ مطلب بلکل ہی دوسری امی کو بلکل ہی نہیں پوچھتے اور دوسری امی کے ساتھ میں آرام سے کراچی میں رہ رہے ہیں وہاں پہ کمارے ہیں کھا رہے ہیں اور جیسے کہ ستارہ نے بولی تھی کہ ان کو کوئی دینے والا نہیں ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو اگر ابھی بھی اس کے نکاح میں ہوتے ہیں اس کے اببو کے اور دونوں کا رشتہ ہوتا تو کم سے کم کھرچہ تو دے ہی سکتے تھے نا ستارہ کو کیوں مدد کرنے کی نوبت آئی تو ماجرہ کیا ہے وہ تو میں نے آپ لوگوں کو بتائی دیا ہے کہ کیوں مدد کرنے کی نوبت آئی اور مدد وہ ہی نہیں کر رہی تھی وہ وہ اپنے ساتھ سسرے کے لیے زیادہ اچھی بننے کی کوشش کر رہی تھی جو کہ وہ ہے نہیں اور جتنا ان لوگ بولتے ہیں نا کہ اس کا سسر جو ستارہ کا سسر ہے وہ مدد کے لیے ان کے اوپر ڈیپینڈ ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے اس کے سسر کو بھی اچھی کھاتی کمائی آتی ہے ان کی بہت ساری جمین ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جسے ان کو بیٹے بیٹے کمائی آتی ہے اور وہ کھا رہے تو پیٹارہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں دیتی ہے اپنے سسر کو اور پھوڑ بولتی ہے کہ ہم لوگ دیتے ہیں ہم لوگ مدد کرتے ہیں یہ سارا کوئی جھوٹ ہے تو وہ جا رہے تھے اپو چلے گئے کراچی اور میری فرسٹ امی جو ہے اور وہ رہت بھی میرے ساتھ ہے اور میرے سکنڈ امی بھی اس کو بھی چھوڑ گے میرے بھوڑ کچھ لے گئے اور وہ اہنا گئی ہے گئی تو اس کے ساتھ ہے اور وہ گئی ہے اپنے اپنے جو جو اتران ہوجی رہتے تھے ان سے تو میں نے ملوا دیا تھا ہمیں دوسرے اس کے امیہ کے والے خان پورا اور امیار خان وہاں ہی چلی گئے اور کچھ دن میں ہی رہیں گی کتنے دن اس کے بعد وہ پھر چلے گئے کراچی اور میرے بھوڑ تو وہ چلے گئے کیونکہ مسئلہ تھا اس کی چوٹی کا مسئلہ تھا کیونکہ اس کی چوٹی کا تب ہو گئی تھی اور اس کے ساتھ تو اب آپ لوگ اپنی رائے کمنٹ میں مجھے ضرور دینا کیسے کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلی امی اس کے پاس رہتی ہے دوسری امی کو لے کے وہ کراچی میں رہتے ہیں اور کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے اس بات سے چلو ہم لوگ مانتے ہیں کہ کوسر کو پرابلم نہیں ہے کوسر کے گھر والے گریب ہیں یہ وہ مطلب کہ پھر اس کی جو پہلی امی ہے ان کی بھی کوئی مجبوری ہے جو وہ چھوٹ چاپ سے دوسرے مطلب دوسری جو سوتن ہے وہ آرام سے اس کے ہزبین کے ساتھ نے کراچی میں رہ رہی ہے اور یہ یہاں پہ سوڑ رہی ہے ہو سکتا ہے یہ تب بلکل بھی نہیں نا جاہرتی بات ہے وہ اپنی وائف کے ساتھ میں اپنی جندگی جی رہا ہے اس کی ماں اپنے ہزبین کے ساتھ میں اپنی جندگی جی رہی ہے اس کے لیے سارا معاملہ ایک دم شانتی سے اور سکھ سے نکلتا جا رہا ہے تو آپ لوگوں کو کیا سمجھ میں آیا آپ لوگوں کی کیا رہا ہے مجھے کمنٹ میں جرور بتانا کیونکہ نا یہ بات جب مجھے پتا چلی نا تو مجھے کچھ کو بھی یقین نہیں ہو رہا تھا پھر میں نے بہت ساری انکوئری کرائی ہوں اور بہت سارے لوگوں سے باتیں بھی کیوں میں نے اور جب جا کے یہ پتا چلا ہے کہ ہاں یہ بات سچ ہے لیکن یہ بات بہت کم لوگوں کو پتا ہے کیونکہ ان لوگوں نے یہ بات کو سروع سے لے کے ابھی تلق کے کبھی کسی کے سامنے نہیں کی یہاں تک کہ جو ان کے سپورٹر ہے پیٹارہ کے جو سپورٹر ہے ان کو تلق کے یہ بات نہیں پتا کہ پیٹارہ کی ساز بھی ہے ساز بھی کون کاشف کی امی بتائے آپ لوگ لب کے جب پیٹارہ لوگ گاؤں جاتے ہیں تو ایک کھاٹ ابو کے لیے لگا دیتے ہیں اور یہیں پہ بٹھا کے سلا کے رکھتے ہیں تاکہ کسی کو شک نہ ہو جائے کہ ابو اگر ان کے ساتھ میں نہیں نجرائیں گے تو لوگ سوال کریں گے کہ کہاں گئے پھر کچھ نہ کچھ نکال کے یہ پتا چل جائیں گا کہ بھئی ان کے ابو نے بھی دو دو شادی کر کے رکھیے تو پیٹارہ نے کس بات کا رونا دونا ڈالا ہے کہ میرے ازبین نے دو شادی کی جب اس کے سسور کی دو شادی ہوئی ہوئی ہے تو اس کا کون سا بہت بڑا تیر مار دیا دو شادی کر کے تو ان سب وجہوں کی وجہ سے اس نے اپنے سسور کی بھی شادی کو چھپایا اپنی سسور کی بھی دوسری شادی کو چھپا کے رکھا اور ڈرامے کے اسکریپ کے مطابق اسکریپ کے حساب سے یہ اپنے سسور کو جب جاتی ہے تو اپنے سسور کو یہاں پہ لاکے بلاکے بٹھاکے رکھ دیتی ہے اور آپ لوگوں نے یہ بھی دھیان دیا ہوگا کہ اس کا سسور کسی کے بھی گھر میں رکھنے کو تیار نہیں رہتا ہم کتنی بار بولے کہ کراچی میں آکے رہے تو یہ جھوٹی کہتی ہے کہ ان کو گاؤں کی عادت ہے اس کے لئے وہ کراچی میں ان کو اچھا نہیں لگتا یہ کیوں نہیں کہتی ساسو ماں ہے تو ابو کہتے رہ سکتے ہے اکیلے ہے نا اکیلے اگر ہوتے تو اکیلے رہ بھی جاتے لیکن شادی شدہ ہے ان کی نظر آ جاتے کیونکہ وہیں پہ وہ جو وادہ ہے نا مدنی لوگ کا اسی کے اندر ایک روم ہے جہاں پہ ابو اور امی رہ رہے اس کے لئے وہاں پہ نظر آ جاتے اور اسی نے بول کے رکھی ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے ویڈیو میں دکھاتے رہنا کہ تم لوگ کے پاس میں ابو رہتے ہے تم لوگ کھانا دیتے ہو تم لوگ سمالتے ہو تاکہ کسی کو یہ نہ پتہ چل جائے کہ اس کے ابو کی سیکنڈ وائب بھی ہے اور وہ ان کو سمال رہی ہے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہے اور اس طرح سے ان کی جندگی چل رہی ہے یہ بات بھی کاشیف نے جان بوچ کے بولا تھا پیٹارہ نے اس کو بلوائی تھی کہ میری امی کے ساتھ میں میری بیٹی رہتی ہے کیونکہ میری امی اکیلے ہے تاکہ پبلک کو شک نہ ہو پبلک یہ سوال نہ کرے کہ اس کی امی اکیلے کیوں رہتی ہے کاشیف کی کی رہے ہے مجھے کمن میں جرور لازمی بتانا اور یہ سارا جو کاشیف نے بولا ہے بیٹی کے بارے میں کہ میں اپنی امی کے پاس میں رکھا ہوا ہوں کیونکہ وہ اکیلے ہے یہ بھی سارا ڈرامے کا پارٹ تھا سارا کچھ ڈرامے کا پارٹ ہے اور یہ جانبوچ کے اپنی بیٹی کو بلاغ میں نہیں لیتا ہے وہ یہاں سے وہاں ہوتے رہتی ہے لیکن ہمیسہ ہمیسہ کے لیے نہیں دیکھ رکھا ہے وہ یہاں پہ بھی آتی ہے وہاں پہ بھی رہتی ہے جادہ تو اپنی دادی کے پاس ہی رہتی ہے لیکن وہ آتے جاتے رہتی ہے اور یہ جانبوچ کے اپنے ویڈیو میں نہیں دکھاتا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے تو آپ سب کی کمینٹ کی مجھے بہت بے سبری سے انتظار رہیں گا اور یہ ویڈیو کو میں یہ پہ کرتی ہوں بہت ساری بات انشاء اللہ پھر کوئی اور ویڈیو میں بھی ڈسکس کریں گے تو یہ ویڈیو کو میں یہ پہ کرتی ویڈیو کسی لوگی کمینٹ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو like share subscribe بھی کرتی نہ ملتے نیکس ویڈیو میں اللہ پیس